رویوار کو تحریک دعوت اسلامی ہند کی اور سے قاضی صاحب کی مسجد اسماعیل پور میں قریب اسی حاجیوں کو پھول مالا پہنا کر استقبال کیا گیا اور دعائیں لے گئیں اس موقع پر ذکر و نات کی محفل بھی آجت کی گئی اس وصف مکش وقت زبیر اتاری نے کہا کہ قیامت کے دن جب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے تو اللہ کی عطا سے حاجی اپنے گھر والوں کی بکشش کروائے گئے اس موقع پر حاجی آزم اتاری، حاجی شاہ بودین اتاری، عبدالکریم اتاری، سلیم اتاری، فیضان اتاری، احمد اتاری، فیروز الحق سعید تمام لوگ موجود رہے اس سمدھ میں گروپنی سے بات کرتے ہوئے مکش وقت زبیر اتاری نے کہا میں محمد عاظم اتاری، دعوت اسلامی کا ایک خادم ہوں رب العالمین عاشقان رسول کے مدنی تحریک دعوت اسلامی کے جانب سے آج جو گورکور کے حجاز کرام جو حج کر کے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا استقبالیہ پروگرام رکھا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ حج کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے اور حج کے بعد ہمیں اللہ اور رسول نے کس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اور وہاں کے یادیں اور وہاں کے مقبول جو مقامات ہیں ان جگہوں کا تذکرہ کیا گیا اور اس کا ذکر کیا گیا ذکر خیر کیا گیا الحمدللہ رب العالمین کموبیس ساٹھ کے تعداد تقریباً پچاس سے ساٹھ کے تعداد یہاں شرکت کر پائی ہے اپنا وقتی وقت نکال کے یہاں پر شامل ہوئی الحمدللہ رب العالمین